بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے علیہ خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ آ چکی ہے سب سے بڑی خبر جو کہ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی وہ خبر آ چکی ہے اور اب تبان تر نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور نظام کے لیے کس طرح سے آگے کواں اور پیچھے کھائی ہے سب نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین کیس کا دھائی ماہ سے محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا اب سے کچھ گھنٹوں میں جمعے کے دن صبح نو بجے قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ پانچ رکنی لارجر بینچ تھا جس نے نیب ترامیم جو ہے وہ کیس سنا جو نیب ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف اپیلے ہیں اور یاد رکھا جائے کہ نیب ترامیم جو آئیں تھیں جن کا عمران خان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر نیب ترامیم اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں جو کہ حکومت کا موقف ہے تو نیب کے جو کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ہیں ان میں بازابطہ طور پر خان صاحب کو فائدہ ہوگا لیکن لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ذات کو فائدہ ہو یا نہ ہو بلکہ نہ ہو اس ملک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں بولنے کا موقع دیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سٹیٹ کی جانب سے نافذ کی گئی ان اناؤنس سینسرشپ کے آگے گھٹنے ٹیکے قاضی فائد عیسیٰ نے اور انہوں نے عمران خان صاحب کی جو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہے اس سب کے اندر بازابطہ طور پر قاضی فائد عیسیٰ نے اسے لائیو نشر نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا میں اس کیس کا بیکڈروپ بھی اور اس کیس کے امپیکٹ کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کل ہی یہ بات کہی تھی اڈیالا جیل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اڑھائی ماہ سے نیاب پرامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ نیاب پرامیم کا فیصلہ سنائیں گے کیونکہ وہ تو لگاتار کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تیرا رکنی بینچ کا فیصلہ تو سنا دیا تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا لیکن وہیں دوسری جانب ان کے اپنے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نیاب پرامیم کا فیصلہ دبا کر بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان نے جیسے ہی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسپوز کیا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو عوام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تاکہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ اس لیے نہیں سنا رہے تاکہ ایک دفعہ عمران خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جائے تاکہ سامن بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے پھر نیاب پرامیم کو یہ بحال کر دیں گے محترم قاضی صاحب تاکہ جو اشرافیہ ہے اس ملک کی وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے عمران خان صاحب کا تیر این نشانے پر لگا اور بازابطہ طور پر اب پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے اور اس فیصلے کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائزیسا جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس سید حسن عزر رزوی جو ہیں وہ اس بینچ میں شامل ہیں جسٹس اتر من اللہ دبنگ جج ہے ان کے اس سے پہلے اس کیس کے اندر ریمارکس بھی بہت عام تھے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ بینچ انتہائی ہم خیال بینچ ہے لیکن سب سے بڑی خبر کیا ہے سب سے بڑی خبر اس نظام کے لیے ایک زہر قاتل بن کے سامنے آئے گی کیونکہ بازابطہ طور پر جو روسٹر جاری ہوا ہے یہ واحد فیصلہ ہو سکتا ہے جو اگر عمران خان ہارا تو قوم خوش ہوگی وہ کیسے نظام کے لیے آگے کواں اور پیچھے کھائی کیسے ہے دولوں صورتوں میں ون ون سچویشن کیسے ہے تو یہ ذرا آپ نے سمجھ لینا ہے لیکن اس سے پہلے نیب ترامیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب ترامیم کی گئی اس پی ڈی ایم کے ٹولے کی طرف سے این آر او ٹو پوائنٹ او دینے کے لیے اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت جسٹس عمرتہ بندیال ان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم کی دس میں سے نو شکوں کو کلدم قرار دے دیا تھا اور اس سب کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ نیب ترامیم کلدم کرنے کے اس ایشو کے اندر اب بازابتہ طور پر سابق صدر اور چھے بزرائے آزم جو ہیں ان کے نیب کیسز بحال ہو گئے تھے اور سپریم کورٹ نے فیصلے میں سیاست دانوں کے تمام تر مقدمات کو بحال کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیسز نیب کی عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں آصف زرداری، نواز شریف، یوسف رزا گلانی، شاہد خاقان ابباسی، سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف سابق وزیر آزم شہباز شریف، شوکت عزیز اور سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے کیسز اس میں واپس بحال ہو گئے تھے اور اس سب کے اندر پلی بارگین کی ترمیم جو ہے وہ بھی کلدم قرار دے دی گئی تھی سیاست دانوں پر نیب کے مقدمات ستمبر دو ہزار تئیس میں بحال ہو گئے تھے عمران خان کی نیب ترامیم کے خلاف درخواست منظور کر لی گئی تھی لیکن پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے یہ کیس فکس کیا پانچ رکنی بینچ کے آگے اور نیب ترامیم جو ہیں وہ کلدم قرار دینے کے فیصلے پر نظر سامی اور یہ بیسیکلی حکومت کی طرف سے یہ اپیل دائر کی گئی اور عمران خان صاحب اس میں پٹیشنر ہیں جن کا موقف ہے بازابطہ طور پر کہ جی نیب ترامیم کو کلدم ہی رہنے دیا جائے اور اس سب کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی بات کی گئی لیکن سپریم کورٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ عوامی اہمیت کے کیسز جو ہیں وہ براہ راست دکھائے جائیں گے یہی نیب ترامیم والا کیس جو ہے یہ براہ راست دکھایا جا رہا تھا اور لگاتار سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر یہ کیس آ رہا تھا لیکن اس میں قاضی صاحب نے ایک ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب پیش ہی نہ ہو تو جسر ساتر میں اللہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے سنے بغیر فیصلہ کر دیں قاضی صاحب کو سرنڈر کرنا پڑا کیونکہ آئین اور قانون کا بنیادی جز جو ہے وہ اگنور ہو جانا تھا لیکن پھر جب عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے لگے تو اس سب کے اندر سپریم کورٹ نے اسے براہ راست نشر نہیں کیا پھر اس چیز کے اوپر اگلی سماعت پر اپیل بھی کی گئی عمران خان صاحب کو پہلی مرتبہ بولنے بھی نہیں دیا گیا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ تصاویر اور آڈیوز جو ہیں وہ لیک بھی ہوئیں عمران خان کی وہ جو بلو کلر کی ایک شرٹ میں تصویر ہے پیش ہی کہ وہ بھی اسی سماعت کے دوران تھی اور پھر قاضی پائیزیسہ نے ایک اور انتہائی غلط بات کر دی اور اپنی observation میں یہ لکھ دیا کہ اس نیب ترامیم کیس کی براہ راست سماعت کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم اسے براہ راست نشر نہیں کر رہے واو دوسری سائیڈ کو سنے بغیر ون سائیڈڈ قاضی پائیزیسہ صاحب نے یہ سب کیا عمران خان صاحب نے اس میں بہت سی باتیں کی قاضی صاحب کو مقاتب کیا انہیں کہا کہ نو مئی کے کیسز آپ نہیں لگا رہے آٹھ فروری کے کیسز آپ نہیں لگا رہے یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے قاضی صاحب کے سامنے کی اور قاضی صاحب کہتا ہے نہیں نہیں آپ مدے پہ آئیں نا مدے پہ جسٹس اتر من اللہ نے عمران خان صاحب سے اس کیسز کی سماعت کے دوران ایک اہم سوال پوچھا کہ یہ نیب ترامیم اگر کل ادم ہی رہتی ہیں عمران خان صاحب آپ کا موقف اگر ہم مان لیتے ہیں حکومت کی اپیل کو ریجکٹ کر دیتے ہیں تو in the current circumstances نقصان تو آپ کو ہوگا ان نیب ترامیم کا اب جا کر فائدہ آپ کو ہو رہا ہے اب عمران خان کی جگہ کوئی بھی سیاست دانو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی باقی سارے بچ رہے ہیں زرداری نواز شریف کی کرپشن بچ رہی ہے یوسف رضا گلانی شاید خاکان عباسی راجہ پرویز اشرف کی کیسز بند ہو رہے ہیں تو بھاڑ میں جائیں میری ذات میرے کیسز تو ختم ہو رہے ہیں نا تو عمران خان صاحب کو تو یہ کہنا چیز تھا خان صاحب نے اس وقت on the record عدالت میں یہ بات کہی کہ نہیں جی میری ذات پہ جو مرضی کرنا کرے ملک کا نقصان ہے میرا نقصان بالکل ہوگا ترمین اللہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نیب ترامیم جو ہیں یہ کلدم ہو جاتی ہیں تو اس سب کے اندر میرا فائدہ ہے لیکن اگر نیب ترامیم کلدم نہیں ہوتی تو پھر ملک کا نقصان اور اس سب کے اندر عمران خان نے اصولی موقف اپنایا اب پانچ ستمبر دوہزار چوبیس بسیکلی یہ خبر آئی کہ نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ ہوا اور اس سب کے اندر باقی چیزیں ہوئیں یہ فیصلہ جو ہے یہ پھر جون دوہزار چوبیس کے اندر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا پھر اس کے اندر ریویو پیٹیشن فائل ہوئی اور جون دوہزار چوبیس میں یہ فیصلہ بازابتہ طور پر محفوظ کر لیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینہ دکھایا آئینہ دکھائیں تو ویسے تو برا مان جاتے ہیں لیکن اب چونکہ پریشر بہت زیادہ ہے تو محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بازابتہ طور پر باقاعدہ طور پر اب یہ فکس کر دیا ہے اور یہ محفوظ فیصلہ جو ڈھائی مہینے سے محفوظ تھا یا غیر محفوظ تھا یہ تو وقت بتائے گا اب آگے کون پیچھے کھائی کیسے ہے سسٹم کے لیے اب اگر یہ نیب ترامیم کا کیس عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو نواز شریف عاصف علی زرداری سب تباہ دیں سب کے سب تباہ دیں ان کے اپنے کرپشن کے کیسز جس وہ اینا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے جس کام کے پیچھے انہوں نے اپنی سیاست ختم کر لی نا اقتدار کے مزے لے سکے سیاست ختم کر لی کہ کیسز معاف ہو جائیں گے وہ کیسز دوبارہ بحال ہو جائیں گے انہیں اعتصاب عدالتوں کے دھکے کھانے پڑیں گے اگر یہ کیس عمران خان جیت جاتا ہے اگر یہی کیس عمران خان ہار جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا اگر یہ کیس عمران احمد خان نیازی ہار جاتا ہے تو اس سب کے اندر کیا ہوگا اگر عمران خان صاحب یہ کیس ہار گئے تو حکومت کو تو شاید آپ اپیرنٹلی آپ کو لگے کہ قاضی فائزی صاحبی جیت گئے حکومت بھی جیت گئی لیکن نیب ترامیم بحال ہو جائیں گی نیب ترامیم کے بحال ہونے سے عمران خان صاحب کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس اور توشہ خانہ ٹو کیس جس میں عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت پابندے سلاسل ہیں اس میں ریلیف مل جائے گا اس لئے میں نے شروع میں کہا کہ اگر یہ کیس عمران خان ہارتا ہے تو یہ تاریخ کا پہلا کیس ہوگا سپریم کورٹ میں کہ جو عمران خان اگر ہارا اگر یہ کیس عمران خان ہارا تو پوری قوم خوش ہوگی کہ عمران خان کی تو کمزگم جان چھوٹے لیکن عمران خان نہیں چاہتا کہ اس طرح سے اس کی جان چھوٹے عمران خان نہیں چاہتا کہ اسے اس طرح کا ریلیف ملے جس میں اس ملک کے لوٹنے والے اس ملک کے چور ڈاکو لوٹے رہے جو ہیں وہ اپنی کرپشن کو بچا لیں عمران خان اس نرو ٹو پوائنٹ او کے خلاف ہے اب خاضی صاحب اور نظام کے لیے کیا چیلنج ہے بہت واضح چیلنج ہے یا تو عمران خان کو ریلیف نے اور اگر نواز شریف زرداری یوسف رزا گلانی یعنی کہ اشرافیہ کو بچانا ہے تو عمران خان کو ریلیف دینا پڑے گا اور اگر ان سیکنڈ کیس عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور پرانا معاملہ بن جاتا تو پھر ساروں کو رگڑنا پڑے گا اور قاضی فائز عیسیٰ کس طرح سے دل پہ پتھر رکھ کے نواز شریف صاحب جو ہیں اور باقی جو ہیں انہیں رگڑیں گے اس حوالے سے بھی یہ بہت بڑا کنسرن بن کے چیز سامنے آ سکتی ہے اور بہت بڑا چیلنج ہوگا اس لیے تو دھائی مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ تھا کیس جلدی سنانے تحریری فیصلہ جلدی جاری کرنے والے بھی دھائی مہینے تک اس فیصلے کو دبائے رکھا اور جب عمران خان صاحب نے بازابتہ طور پر یہ پوائنٹ اٹھایا جب عمران خان صاحب نے بازابتہ طور پر یہ نکتہ اٹھایا تو اس وقت یہ صورتحال بنی اور اس طرح کی سیچویشن بن گئی جو آپ کے سامنے ہے اور اب قاضی فائر زیسہ صاحب جو ہیں وہ فورس کیا گیا ہے قاضی فائر زیسہ صاحب کو اور قاضی فائر زیسہ صاحب کی مجبوری بن گئی ہے اس کیس کا فیصلہ سنانا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکسان صاحب